بھیڑ میں یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ شانتی سے بات کرنا سیکھو لوگ آپ کے اس بدلاو سے اوشے ہی آپ سے آکرشت ہوں گے اور جب بھی بولو پیار سے بولو ایسا کرنے سے آپ کا من بھی ستھر ہو جائے گا اور آپ کا جیون خوشیوں سے بھی بھر جائے گا ایسی سکھ گوتم بدھ نے کئی سالوں پہلے اس وقت کی پیڑھی کو کیوں دی تھی اس کے پیچھے کا رہسے کیا ہے آج اسی رہسے کے بارے میں ہم گوتم بدھ کی کہانیوں کے مادھیم سے جانیں گے تو بینہ دیر کیے چلیے ان کہانیوں کی شروعات کرتے ہیں پہلی کہانی بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک شہر میں ایک عالی شان اور شاندار گھر تھا وہ شہر کا سب سے خوبصورت گھر مانا جاتا تھا لوگ اسے دیکھتے تو تعریف کیے بینہ نہیں رہ پاتے ایک بار گھر کا مالک کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا کچھ دنوں بعد جب وہ واپس لوٹا تو دیکھا کہ اس کے مکان سے دھوان اٹھ رہا ہے قریب جانے پر اسے گھر سے آگ کی لپٹیں اٹھتی ہوئی دکھائی پڑی اس کا خوبصورت گھر جل رہا تھا وہاں تماشہ بینوں کی بھیڑ جما تھی جو اس گھر کے جلنے کا تماشہ دیکھ رہی تھی اپنے خوبصورت گھر کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوئے دیکھ وہ ویقتی چنتہ میں پڑ گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے کیسے اپنے گھر کو جلنے سے بچائے وہ لوگوں سے مدد کی گوہار لگانے لگا کہ وہ کسی بھی طرح اس کے گھر کو جلنے سے بچالیں اسی سمیں اس کا بڑا بیٹا وہاں آیا اور بولا پتا جی گھبرائیے مت سب ٹھیک ہو جائے گا اس بات پر ناراض ہوتا ہوا پتا بولا کیسے نہ گھبراؤں میرا اتنا خوبصورت گھر جل رہا ہے بیٹے نے اتر دیا پتا جی ماف کیجئے گا ایک بات میں آپ کو اب تک بتا نہیں پایا تھا کچھ دنوں پہلے مجھے اس گھر کے لیے ایک بہت بڑیا خریددار ملا تھا اس نے میرے سامنے مکان کی قیمت کی تین گنی رقم کا پرستاو رکھا سودا اتنا اچھا تھا کہ میں انکار نہیں کر پایا اور میں نے آپ کو بنا بتائے سودا طے کر لیا یہ سن کر پتا کی جان میں جان آئی اس نے راحت کی سانس لی اور آرام سے یوں کھڑا ہو گیا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو اب وہ بھی انی لوگوں کی طرح تماشبین بن کر اس گھر کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا تب ہی اس کا دوسرا بیٹا آیا اور بولا پتا جی ہمارا گھر جل رہا ہے اور آپ ہیں کہ بڑے آرام سے یہاں کھڑے ہو کر اسے جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کچھ کرتے کیوں نہیں بیٹا چنتا کی بات نہیں ہے تمہارے بڑے بھائی نے یہ گھر بہت اچھے دام پر بیچ دیا ہے اب یہ ہمارا نہیں رہا اس لیے اب کوئی فرق نہیں پڑتا پتا بولا پتا جی بھائی نے سودا تو کر دیا تھا لیکن اب تک سودا پکا نہیں ہوا ہے ابھی ہمیں پیسے بھی نہیں ملے ہیں اب بتائیے اس جلتے ہوئے گھر کے لیے کون پیسے دے گا یہ سن کر پتا پھر سے چنتت ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے آگ کی لپٹوں پر کابو پایا جائے وہ پھر سے پاس کھڑے لوگوں سے مدد کی گوہار لگانے لگا تب ہی اس کا تیسرا بیٹا آیا اور بولا پتا جی گھبرانے کی سچ میں کوئی بات نہیں ہے میں ابھی اس آدمی سے مل کر آ رہا ہوں جس سے بڑے بھائی نے مکان کا سودا کیا تھا اس نے کہا ہے کہ میں اپنی زبان کا پکا ہوں میرے آدرش کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے اپنی زبان پر قائم رہنا چاہیے اس لیے اب جو ہو جائے زبان دی ہے تو گھر ضرور لوں گا اور اس کے پیسے بھی دوں گا پتا پھر سے چنتہ مکت ہو گیا اور گھر کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا مطروں اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے ایک ہی پرستطی میں ویکتی کا ویوہار بھن بھن ہو سکتا ہے اور یہ ویوہار اس کی سوچ کے کارن ہوتا ہے اداہارن کے لیے جلتے ہوئے گھر کے مالک کو ہی لیجئے گھر تو وہی تھا جو جل رہا تھا لیکن اس کے مالک کی سوچ میں کئی بار پریورتن آیا اور اس سوچ کے ساتھ اس کا ویوہار بھی بدلتا گیا اصل میں جب ہم کسی چیز سے جڑ جاتے ہیں تو اس کے چھن جانے پر یا دور جانے پر ہمیں دوحک ہوتا ہے لیکن یدی ہم کسی چیز کو خود سے الگ کر دیکھتے ہیں تو ایک الگ سی آزادی محسوس کرتے ہیں اور دوک ہمیں چھوٹا تک نہیں ہے اس لیے دوک ہی ہونا اور نہ ہونا پونتہ ہماری سوچ اور مانسکتہ پر نربھر کرتا ہے سوچ پر نینترن رکھ کر یا اسے صحیح دشا دے کر ہم بہت سے دکھوں اور پریشانیوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ جیون میں نئی اونچائیاں بھی پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہمارے دوسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوستوں دوسری کہانی کچھ اس پرکار ہے بہت سمیں پہلے ایک بڑے سے راجے میں راجہ برحمدت راجے کرتا تھا اس کے پتر کا نام دشت کمار تھا دشت کمار سوہ بھاو سے بہت کٹھور اور سرپ کے سمان بھینکر تھا بینا گالی گلوج اور بینا مارے پیٹے وہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا اپنے دشت سوہبھاو کے کارن وہ لوگوں کو بہت اپریہ تھا آنک کی کرکری کے سمان وہ سب کو کھٹکتا ایک دن کی بات ہے دشت کمار اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ ندی کے کنارے کھیلنے گیا اتنے میں بڑے زور سے بادل گھرائے اور سب جگہ آندھیرہ چھا گیا دشت کمار نے نوکروں سے کہا سیو کو چلو مجھے ندی کے بیچ لے چل کر نہلاؤ نوکروں نے سوچا کیوں نہ ہم اس پاپی کو یہیں سماپت کر دیں راجہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا اس پرکار آپس میں سلح کر انہوں نے اس منہوس کو ندی کی بیچ دھار میں ڈوبو دیا گھر لوٹنے پر جب راج کمار کے بارے میں پوچھا گیا تو نوکروں نے کہہ دیا کہ ہمیں معلوم نہیں وہاں کہاں ہے یہ سماچار راجہ کے پاس پہنچا اس نے منتریوں سے پوچھا منتریوں نے کہا مہاراج ہم نے سمجھا کمار ندی میں نہا کر گھر آ گئے ہوں گے راجہ نے کمار کی کھوج میں چاروں اور آدمی دوڑائے کنتو اس کا کہیں پتہ نہیں چلا اس دن بہت زور کی ورشہ ہوئی دشت کمار کے ہاتھ میں ندی میں بہتا ہوا ایک لککڑ پڑ گیا اس پر بیٹھا روتا چلاتا وہے ندی میں بہنے لگا اسی راجہ کا ایک دھننا سیٹھ اس ندی کنارے ہزاروں سونے کے سکھے گاڑ کر مرا تھا اور دھن کے لوب سے اب سرپ بن کر وہاں پیدا ہوا تھا ورشہ کے کارن سرپ کے بل میں پانی بھر گیا اور وہ بھی ندی کی دھار میں بہنے لگا ندی میں بہتے ہوئے اس نے اس لڑک کو دیکھا اور اسے پکڑ کر وہ اس کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اسی ندی کے کنارے ایک چوہا رہتا تھا یہ چوہا بھی پوروجنم میں ورشہ کے کارن چوہے کے بل میں پانی بھر گیا اور وہ بھی ندی میں بہنے لگا یہ چوہا بھی اس بہتے ہوئے لکڑ کے کنارے جا بیٹھا اس سمائے ایک بھکشو ندی کے موڑ پر اپنی پرنشالہ بنا کر رہ رہا تھا آدھی رات کو وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کتنے میں ایک آئیک کسی کے رونے کا شبد سنائی دیا باہر آ کر دیکھا تو ایک آدمی لکڑ پر بیٹھا ندی میں بہا جا رہا ہے بھکشو نے سوچا میرے رہتے ہوئے اسے اپنے پرانوں سے ہاتھ دھونا پڑے یہ ٹھیک نہیں اتیو ندی سے نکال کر اس کی رکشہ کرنی چاہیے بھکشو نے وہیں سے چلا کر کہا ڈروں مت ڈروں مت اور وہ تیزی سے پانی کی دھار کو چیڑتا ہوا لکڑ کے پاس جا پہنچا لکڑ کے سرے کو اس نے زور سے پکڑا اور کھینچ کر ندی کے کنارے لے آیا بھکشو نے دیکھا کہ لکڑ کے اوپر راجکمار کے اترکت ایک سر پہ ایک چوہا اور ایک توتہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر وہ اپنی کٹیاں میں لے آیا اس نے آگ جلائی اور ان کی پریچریاں میں لگ گیا بھوجن کھلاتے سمیے بھی بھکشو نے سر پادی کا ہی ادھک دھیان رکھا بھکشو کا یہ آچرن راجکمار کو بہت برا لگا اس نے سوچا دیکھو اس پاکھنڈی کو مجھ جیسے راجکمار کا دھیان نہ کر یہ پہلے ان کی سیوہ کرتا ہے کچھ سمیے بعد چاروں سوست ہو گئے تو انہوں نے اپنے گھر جانے کی اچھا پرکٹ کی سب سے پہلے سرپ نے اٹھ کر بھکشو کو نمسکار کر کہا پنتے آپ نے میرے اوپر مہان اپکار کیا ہے میں آپ کا بہت کرتج ہوں آپ مجھے دردر نہ سمجھیں ندی کے کنارے میرا بڑا خزانہ گڑا ہوا ہے آپ کو یدی کبھی دھن کی آوشکتہ ہو تو آپ اس ستھان پر جا کر دیرگ کہہ کر پکاریں میں آپ کی سیوہ میں اپستھت ہو جاؤں گا اس کے بعد چوہے نے اٹھ کر کہا بھنتے آپ ندی کے کنارے اندر کہہ کر آواز لگائے میں شیگر ہی آپ کی سیوہ میں اپستھت ہوگا تت پشچات راجکمار کی باری آئی راجکمار نے من ہی من سوچا یہ تپسوی بڑا پاکھنڈی ہے جب یہ میرے گھر آئے گا تو میں اسے جیویت نہ چھوڑوں گا اس نے کہا بھنتے میرے راجہ ہونے کے بعد آپ میرے یہاں اوشے پدھاریں میں آپ کا بہت ستکار کروں گا کچھ سمیے بعد بھکشو نے سوچا چلوں ان سب کی پریقشہ کروں اور دیکھوں کون کون کیا کرتا ہے سب سے پہلے بھکشو سامپ کے بل کے پاس پہنچا آواز سنتے ہی سامپ ترنت بل سے نکل کر آیا اور کہنے لگا مہاراج میرا سب دھن سویکار کر کرتارت کریں بھکشو یہ کہہ کر چل پڑا کہ پھر کبھی آؤں گا چوہے نے بھکشو کے پرتی اپنی کرتجنتہ پرکٹ کی بھکشو نے انہیں بھی وہی اتر دیا کچھ سمیے بعد بھکشا مانگتے ہوئے اس نے اس راجے میں پرویش کیا جہاں دشت کمار تھا اس سمیے راجہ اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر بہت سے نوکر چاکروں کے ساتھ نگر کی پردکشنا کر رہا تھا بھکشو کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر اس نے سوچا یہ وہی پاکھنڈی ہے جو میرے گھر مفت میں رہنے اور کھانے کے لیے آ رہا ہے اتیب اس کے کچھ مانگنے کے پہلے ہی اس کا سر کٹوا دینا چاہیے راجہ نے کرمچاریوں کو سنکیت کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ پاکھنڈی مجھ سے کچھ مانگنے آ رہا ہے اس منہوس کو میرے پاس نہ آنے دو اسے پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ لو اور چورہوں پر پیٹتے ہوئے نگر کے باہر نکال دو اس کے بعد سر کٹ کر دھڑ کو سولی پر لٹکا دو راجہ کی آگیاں پاتے ہی کرمچاریوں نے بھکشو کو پکڑ لیا اور مارنے کے لیے لے چلے بھکشو سوچتا ہوا جا رہا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پانی سے رکشہ کرنے کی اپیکشہ لکڑی کے لٹھے کی رکشہ کرنا ہی اچھا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے مہنط بھکشو نے دوشت کمار کی جان بچائی اور سمجھ آنے پر اس دوشت راج کمار نے اپنی جان بچانے والی کی جان لینے کی کوشش کی دوشت پرورتی کا ویکتی سرب سے ادھک خطرناک ہوتا ہے جب کبھی آپ کو چناؤ کرنا ہو تو دھیان رکھیں ایک دوشت ویکتی کی سہائتہ کرنے سے اچھا ہے کسی سرب کی سہائتہ کی جائے کم سے کم وہ احسان مند تو ہوگا تو دوستوں چلیے اب تیسری کہانی کی شروعات کرتے ہیں تیسری کہانی بھاگیے کا لکھا کبھی نہیں مٹتا کسی گانو میں ایک بہت ہی گھانی پنڈت رہتا تھا ایک دن وہ اپنے بچپن کے دوست سے ملنے کے لیے دوسرے گانو میں جا رہا تھا اس کا وہ دوست بچپن سے ہی گونگا اور ایک پیر سے اپاہج تھا اس پنڈت کے گانو سے اس کے دوست کا گھر کافی دور تھا وہاں جانے کے لیے بیچ بیچ میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے گانو پڑتے تھے پنڈت راستے میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا چلتے چلتے اس کی ملاقات ایک ویقتی سے ہوتی ہے وہ بھی پنڈت کے ساتھ چلنے لگتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر پنڈت بہت خوش ہو جاتا ہے اس نے سوچا چلو اچھا ہوا ساتھ ساتھ چلنے سے اس کا سفر آسانی سے کٹ جائے گا بات کی شروعات کرنے کے لیے اس پنڈت نے اس ویقتی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام دھرم راج بتایا پنڈت کو یہ نام کچھ عجیب سا لگا لیکن اس نے نام کے وشہ میں کچھ اور پوچھنا اچت نہیں سمجھا دونوں دھیرے دھیرے ساتھ میں چل رہے تھے تب ہی راستے میں ایک گانو آتا ہے گانو کا پرویش دوار آتے ہی دھرم راج نے پنڈت سے کہا تم آگے چلو مجھے اس گانو میں ایک کام ہے میں تم سے آگے ملتا ہوں پنڈت نے کہا ٹھیک ہے وہ آگے رشتے میں چل دیتا ہے کچھ دیر بعد اس گانو میں خبر پھیلی کہ ایک ویقتی کو سانڈ نے اپنی سینگ میں پھنسا کر مار دیا ہے جیسے ہی سانڈ نے اس ویقتی کو مارا ٹھیک کچھ ہی دیر میں دھرم راج پنڈت کے پاس آ گیا پھر دونوں چلنا شروع کر دیتے ہیں اور چلتے چلتے ایک دوسرے گانو کے دوار پر پہنچ جاتے ہیں اس گانو کے باہر ایک بڑا اور وشال مندر بنا ہوا تھا وہاں پر آرام کرنے کی سوویدھا کافی بڑھیا لگ رہی تھی پنڈت کے دوست کا گھر ابھی وہاں سے بہت دور تھا اور رات بھی ہونے والی تھی تو پنڈت نے دھرم راج سے کہا رات ہونے والی ہے پورے دن چلتے چلتے تھک بھی چکے ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہے تو یہاں پر بھوجن کر کے یہی پر ہم وشرام کر لیتے ہیں پھر صبح کے سمیں آرام سے آگے کی یاترہ جاری کریں گے دھرم راج نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس گانو میں کسی کو کچھ ضروری سامان دینے جانا ہے تم بھوجن کر کے آرام کرو میں بعد میں آ کر بھوجن کر لوں گا اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے جاتے ہی کچھ ہی دیر بعد دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گانو میں آگ لگ جاتی ہے پنڈت نے حیرانی سے سوچا کہ یہ دھرم راج جہاں بھی جاتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہو جاتی ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے اس ویکتی میں لیکن پنڈت نے راتری میں دھرم راج سے کچھ بھی پوچھنا اچت نہیں سمجھا صبح ہوتے ہی دونوں پھر سے اپنی یاترہ شروع کر دیتے ہیں کچھ دیر چلنے کے بعد راستے میں پھر سے ایک گانو آتا ہے دھرم راج نے پھر پنڈت سے کہا آپ آگے چلیے مجھے اس گانو میں آپ نے مطر سے ملنے جانا ہے میں اپنے دوست سے ملنے کے بعد آگے راستے میں ملوں گا یہ کہہ کر دھرم راج وہاں سے چلا گیا لیکن پنڈت اس بار آگے نہیں گیا وہیں کھڑا ہو کر دھرم راج کو دیکھتا رہا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد لوگوں کی آواز سنائی دینے لگی کہ ایک ویکتی کو سامپ نے کاٹ لیا ہے اور اس کی مرتیو ہو گئی ہے ٹھیک اسی سمیے دھرم راج پھر پنڈت کے پاس پہنچ گیا لیکن اس بار پنڈت سے رہا نہیں گیا اور اس نے دھرم راج سے پوچھی لیا کہ تم جس بھی گاؤں میں جاتے ہو وہاں کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہو جاتی ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دھرم راج نے کہا پنڈت جی آپ تو مجھے بہت گھانی معلوم پڑے تھے اسی لیے میں آپ کے ساتھ چلنے لگا تھا کیونکہ گھانیوں کا ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے پرنتو آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ میں کون ہوں پنڈت نے کہا میں سمجھ گیا ہوں لیکن مجھے کچھ شنکہ ہے اگر آپ ہی اپنا اپیقت پریچے دے دیں تو میرے لیے آسانی ہوگی تب دھرم راج نے جواب دیا کہ میں یمدودھ ہیں اور یمراج کی آگیا سے ان لوگوں کے پران ہرن کرتا ہوں جن کی عمر پوری ہو چکی ہے حالانکہ پنڈت کو پہلے سے ہی اس بات کی آشنکہ تھی پھر بھی دھرم راج کے موہ سے یہ باتیں سن کر وہاں گھبرا گیا لیکن وہ ہمت کر کے پوچھتا ہے کہ اگر تم سچ میں یمدودھ ہو تو مجھے بتاؤ اگلی مرتیو کس کی ہے دھرم راج نے جواب دیا اگلی مرتیو تمہارے اسی مطر کی ہے جس سے تم ملنے جا رہے ہو اور اس کی مرتیو کا کارن ہی تم ہی بنوگے یہ بات سن کر پنڈت سہم گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اگر سچ میں یہ دھرم راجی امدودھ ہوا تو اس کی بات بھی سچ ہوگی اور اس کے کارن میرے بچپن کے سب سے اچھے مطر کی مرتیو ہو جائے گی تو سب سے اچھا تو یہی ہوگا کہ میں اپنے مطر سے ملنے ہی نہ جاؤں کم سے کم میں اس کی مرتیو کا کارن تو نہیں بنوں گا دھرم راج نے مسکر آتے ہوئے کہا تم جو سوچ رہے ہو وہ سب مجھے پتا ہے مگر تمہارے اپنے مطر سے ملنے نہ جانے سے نیتی نہیں بدل جائے گی تمہارے مطر کی مرتیو تو نشچت ہے اور وہ اگلے کچھ ہی پلوں میں گھٹت ہونے والی ہے مہاکال کے موہ سے ایسی باتیں سن کر پنڈت کو جھٹکا لگا کیونکہ مہاکال نے پنڈت کے من کی باتیں پڑھ لیں تھی جو کہ ایک سامانیہ ویکتی کے لیے سمبھو نہیں ہے اب پنڈت کو وشواس ہو گیا کہ یہ دھرم راج سچ مچ میں یمدود ہی ہے جب پنڈت کو یہ پورن وشواس ہو گیا کہ دھرم راج جی یمدود ہے تو وہاں گھبرا گیا وہ اپنے میتر کی مرتیو کا کارن نہیں بننا چاہتا تھا اس لیے وہ پلٹ کر اپنے گاںو کی طرف واپس جانے لگا لیکن جیسے ہی پنڈت واپس جانے کے لیے مڑا اس نے دیکھا کہ اس کا مطر تیزی سے اس کی طرف چلا آ رہا ہے جو کی پنڈت کو دیکھ کر اتینت پرسن دکھائی پڑ رہا تھا اپنے مطر کے آنے کی گتی کو دیکھ کر پنڈت کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا مطر کافی دیر سے اس کا ہی پیچھا کر رہا ہے لیکن وہ بچپن سے ہی گھونگا تھا اور ایک پیر سے لنگڑا بھی تھا اس لیے نہ تو وہ پنڈت کو آواز دے کر روک پایا تھا اور نہ ہی اس تک پہنچ پا رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ پنڈت کے پاس پہنچا اچانک ہی زمین پر گر پڑا اور اس کی مرتی ہو گئی پنڈت حق کا بککہ ہو کر دھرم راج کی اور دیکھنے لگا جیسے کہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہو کی آخر کیا ہوا دھرم راج پنڈت کے من میں اٹھ رہے پرشنوں کو سمجھ گیا اور بولا تمہارے مطر نے پچھلے گاؤں میں ہی تمہیں دیکھ لیا تھا اور وہ وہیں سے ہی تمہارا پیچھا کر رہا تھا لیکن گونگا اور لنگڑا ہونے کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ پایا اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر تم تک پہنچنے کا پریاست کیا لیکن بڑھاپے میں بچپن جیسی طاقت نہیں ہوتی اس لیے ہارٹ اٹیک ہونے کے کارن اس کی مرتیو ہو گئی کیونکہ وہ تم سے ملنے کے لیے اپنی سیماؤں کو توڑ کر تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا اس لیے اپنے مطر کی مرتیو کا کارن بھی تم ہی کہلاؤ گے اب پنڈت کو پورن تا وشواس ہو گیا تھا کہ دھرم راج ایک یمدود ہے اور اس کا کاریر جیووں کے پران ہرنا ہے لیکن پنڈت ایک جھانی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مرتیو پر کسی کا وش نہیں ہے سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے یہی سوچ کر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا لیکن اچانک ہی پنڈت کے من میں اپنی مرتیو کے بارے میں جاننے کی اچھا ہوئی اس لیے اس نے دھرم راج سے پوچھا کہ جب مرتیو میرے دوست کی ہونی تھی تو تم شروع سے ہی میرے ساتھ کیوں چل رہے تھے یہی پرشن سن کر دھرم راج زور سے ہنسا اور بولا میں تو ہر پل ہر کشن سبھی کے ساتھ چلتا ہوں کنٹو لوگ پہچان نہیں پاتے کیونکہ لوگوں کے پاس اپنی سمسیاؤں کے علاوہ کسی اور ویقتی وستو یا گھٹنا کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے سمجھنے یا اسے دیکھن کا سمجھ ہی نہیں ہوتا پنڈت نے کہا تو کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میری مرتیو کب کہاں اور کیسے ہوگی مہاکال نے کہا حالانکہ کسی بھی سامان ی جیو کے لیے اپنی مرتیو کے بارے میں جاننا ٹھیک نہیں ہے یونکہ کوئی بھی جیو ہو وہ اپنی مرتیو کے بارے میں جان کر بہت دکھی ہو جاتا ہے حالانکہ تم جانی ویقتی معلوم پڑتے ہو اور تم نے جس طریقے سے اپنے مطر کی مرتیو کو سہن کر لیا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اپنی مرتیو کے بارے میں جان کر بھی دکھی نہیں ہوں گے تو تمہاری مرتیو آج سے ٹھیک چھ مہینے بعد آج ہی کے دن کسی دوسرے راجے میں پھانسی لگنے سے ہوگی اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہوگی کہ تم سویم ہی خوشی سے اس پھانسی کو سویکار کر لوگے اتنا کہہ کر دھرم راج وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب دھرم راج کے پاس پنڈت کے ساتھ چلتے رہنے کا کوئی کارن نہ تھا اس کے بعد پنڈت نے اپنے مطر کے شریر کا انتم سنسکار کیا اور یتھا شکتی اس کے کریا کرم کر کے اپنے گاں وہ واپس آ گیا لیکن کوئی ویکتی کتنا بھی جھانی کیوں نہ ہو اپنی مرتیوں کے بارے میں جان کر دکھی تو ہوتا ہی ہے اور مرتیوں سے بچنے کا کوئی نہ کوئی اپائے بھی کھوچتا ہے تو پنڈت نے بھی وہی کیا کیونکہ پنڈت ودوان تھا اس لیے اس کی پہچان اس راجے کے راجہ تک تھی پنڈت نے سوچا کہ راجہ کے پاس تو کئی سارے جھانی منتری ہیں وہ میری مرتیوں سے سمبندھت سمسیہ کا کوئی نہ کوئی سمادھان نکال ہی لیں گے پنڈت یہی سب سوچتا ہوا راج دربار میں پہنچ جاتا ہے اور راجہ ساری گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہے راجہ نے اپنے منتریوں کو ساری سمسیہ بتائی اور ان سے سلاح مانگی انت میں سب ہی نے وچار ومرش کر کے کہا اگر پنڈت کی بات صحیح ہے تو اس کی مرتیوں بھی چھ مہینے بعد ہی ہوگی لیکن مرتیوں تو تب ہوگی جب وہ کسی دوسرے راجے میں جائے گا یدی وہ کسی دوسرے راجے میں جائے ہی نہ تو مرتیوں ہی نہیں ہوگی منتریوں کی یہ سلاح راجہ کو بھی صحیح لگی اس کے بعد پنڈت کے رہنے کی ساری ویوستہ محل میں ہی کر دی گئی اور راجہ کے آدیش کے بینا اس پنڈت سے کسی کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا لیکن پنڈت کہیں بھی آ جا سکتا تھا تاکہ پنڈت کو یہ نہ لگے کہ وہ راجہ کی قید میں ہے پرانتو پنڈت ڈر کے مارے سویم ہی کہیں آتا جاتا نہیں تھا دھیرے دھیرے مہینے گزرے گئے اور پنڈت کی مرتیوں کا سمائے نزدیک آنے لگا اور انتطہ وہ بھی دن آ گیا جس دن پنڈت کی مرتیوں ہونی تھی تو جس دن پنڈت کی مرتیوں ہونی تھی اس کی ایک رات پہلے پنڈت ڈر کے مارے جلدی ہی سو گیا تاکہ جلدی سے وہ رات بٹ جائے اور اگلا دن آ جائے تاکہ مرتیوں ٹل سکے لیکن پنڈت کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور اپنی اس بیماری کے بارے میں وہ سویم ہی نہیں جانتا تھا تو پھر راجہ, منتری یا کسی ویدھ کو اس کے بارے میں بتانے کا کوئی پرشن ہی نہیں اٹھتا پنڈت اپنی مرتیوں کو لے کر بہت چنتت تھا وہ پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہا تھا اور نیند میں چلنے کی بیماری بھی تب ہی ہوتی ہے جب ویقتی ٹھیک سے سو نہیں پا رہا ہو تو اس رات بھی پنڈت کو نیند میں چلنے کا دورہ پڑا وہ اٹھا اور محل سے نکل کر استبل میں گیا کیونکہ پنڈت راجہ کا خاص مہمان تھا اس لیے کسی بھی پہرے دار نے اسے نہیں روکا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی پوچھتاچ کی استبل میں پہنچ کر وہ سب سے تیز چلنے والے گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر نیند میں ہی اپنے راجہ کی سیما سے باہر دوسرے پڑوسی راجے میں چلا گیا اتنا ہی نہیں وہ دوسرے راجے کے راجہ کے محل میں پہنچا اس محل کے پہرے داروں نے بھی اسے نہیں روکا اور نہ ہی کوئی پوچھتاچ کی سبھی لوگ راتری کا آنتم پرہار ہونے کے کارن گہری نیند میں تھے وہ پنڈت سیدھے راجہ کے سینککش میں پہنچا جہاں راجہ اور رانی سو رہے تھے وہ پنڈت وہیں جا کر سو گیا سبھے ہوئی تو راجہ نے پنڈت کو رانی کے بغل میں سویا ہوا دیکھا تو ہے بہت کروڈھت ہو گیا راجہ نے پنڈت کو قید کرنے کا آدیش دے دیا پنڈت گرفتار ہو گیا لیکن پنڈت تو بہن چککا تھا اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ دوسرے راجے میں اور راجہ کے سینک میں کیسے پہنچا لیکن وہاں اس کی یہ سب سننے والا کوئی نہیں تھا راجہ نے پنڈت کو دربار میں پیش کرنے کا آدیش دیا کچھ دیر بعد اس پنڈت کو دربار میں لائے گیا پنڈت کو دیکھتے ہی راجہ اتنا آگ ببولہ ہو گیا کہ اسے فانسی پر چڑھا دینے کا حکم سنا دیا فانسی کی سزا سن کر پنڈت کام گیا لیکن پھر بھی تھوڑی سی حمد جھٹا کر راجہ سے بولا مہاراج میں نہیں جانتا کہ میں راج محل تک کیسے پہنچا میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ آپ کے سینکش تک میں کیسے آیا اور آپ کے محل کے کسی پہردار یا سینک نے مجھے روکا کیوں نہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج میری مرتیو ہونی تھی اور وہ ہونی بھی جا رہی ہے راجہ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی اس نے پنڈت سے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ آج تمہاری مرتیو ہونی ہے راجہ کے اس پرشن کے جواب میں پنڈت نے پچھلے چھ مہینے کی ساری گھٹنا سنا دی راجہ کو سنا دیا اور بولا مہاراج میرا کیا کسی بھی سامانی ویقتی میں اتنا ساحس نہیں کہ وہ راجہ کے سینے ککش میں راجہ کی اوپستھتی میں رانی کے ساتھ سو جائے راجہ کو پنڈیت کی بات میں تھوڑا ترک دکھائی پڑا پرنتو اس نے سوچا کہ یہ مرتیو سے بچنے کے لیے دھرم راج اور اس کے دوارہ اپنی مرتیو کی بھوشیوانی کی کہانی بنا رہا ہے اس لیے راجہ نے پنڈت سے کہا یدی تمہاری بات ستی ہے اور آج یہ تمہاری مرتیو کا دن ہے جیسا کی یمدود دھرم راج نے تم سے کہا تھا تو آج تمہاری مرتیو کا کارن میں نہیں بنوں گا لیکن یدی تمہاری بات جھوٹ ہی نکلی تو نشچت ہی آج تمہاری مرتیو کا دن ہوگا کیونکہ جس راجے سے پنڈت آیا تھا اس راجے کا راجہ اس راجہ کا مطر تھا اس لیے اس راجہ نے ترنت اپنے کچھ سینکوں کو پڑوسی راجہ کے پاس بھیج کر پنڈت کی بات کی ستیتہ کا پرمان مانگا بھیجے گئے سینک شام تک لوٹے اور انہوں نے راجہ کو بتایا کی مہاراج پنڈت جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سب ستی ہے پڑوسی راجے کے راجہ نے پچھلے چھ مہینے سے پنڈت کے رہنے کی ساری ویوستہ اپنے ہی محل میں کر رکھی تھی پنڈت راجہ کا خاص مہمان تھا کل شام راجہ آخری بار پنڈت سے اس کے ککش میں ملے تھے اور اس کے بعد یہ اس راجے میں کیسے پہنچ گیا اس کی جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے اس لیے اس راجے کے راجہ کے انسار پنڈت کو پھانسی کی سزا دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن راجہ کے سامنے ایک نئی سمسیا تھی کیونکہ اس نے بنا پوری بات جانے ہی پنڈت کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی اس لیے اگر پنڈت کو پھانسی نہیں دی جاتی تو راجہ کے وچن کا اپمان ہو جائے گا لیکن اگر راجہ کی بات کا مان رکھا جائے تو بے وجہ ہی ایک نردوش ویقتی کی موت ہو جائے گی راجہ نے اپنے سبھی منتریوں سے اس بارے میں سجھاؤ مانگا تو منتریوں نے راجہ کو سجھاؤ دیا کہ مہاراج پنڈت کو ایک کچھے سوت کے دھاگے سے پھانسی لگوا دی جائے اس سے آپ کے کتھن کا بھی مان رہ جائے گا اور کچھے سوت کے دھاگے سے پنڈت کو پھانسی بھی نہیں لگے گی اور اس کے پران بھی بچ جائیں گے راجہ کو منتریوں کا یہ سجھاؤ پسند آیا اور اس نے ایسا ہی کرنے کا آدیش دے دیا پنڈت کے لیے کچھے سوت کے دھاگے سے پھانسی کا پھندہ بنایا گیا اور نیم کے انسار پنڈت کو پھانسی پر چڑھایا جانے لگا سبھی لوگ بہت خوش تھے کہ نہ تو پنڈت مرے گا اور نہ ہی راجہ کا وچن کھالی جائے گا پنڈت کو بھی پورن وشواس تھا یہ سوت کے دھاگے سے تو اس کی مرتیو ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اسی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو گیا جیسا کی دھرم راج نے بھوشیوانی کی تھی کہ تم خود ہی اپنی پھانسی کو سویکار کرو گے لیکن جیسے ہی پنڈت کو پھانسی دی گئی سوت کا دھاگا تو ٹوٹ گیا لیکن ٹوٹنے سے پہلے اس نے اپنا کام کر دیا تھا پنڈت کے گلے کی ایک نس سوت کے دھاگے کے جھٹکے سے کٹ چوکی تھی اور پنڈت زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اسی پل اس کے گلے سے خون کی پھوہار نکل رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پنڈت کا شریر پوری طرح سے شانت ہو گیا سب ہی لوگ آشچرے چکت تھے اور پنڈت کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے کسی کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ کچھے سوت کے دھاگے سے بھی کسی انسان کی مرتی ہو سکتی ہے لیکن گھٹنا تو گھٹ چکی تھی نیتی نے اپنا کام کر دیا تھا اور دھرم راج کی بھوشیوانی سچ ہو چکی تھی شریمت بھگوط گیتہ میں بھگوان شریف کرشن نے کہا ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے ہم چاہے کتنی ہی سابدھانی برتیں کتنا ہی اپائے کر لیں لیکن گھٹنا اور گھٹنا کی پوری پرنالی پہلے سے ہی تیہ ہوتی ہے جسے ہم تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں دوستوں شاید اسی لیے ایشور نے ہمیں بھوشی جاننے کی کشمتہ نہیں دی ہے تاکہ ہم اپنے جیون کو زیادہ بہتر طریقے سے جی سکیں اور یہی بات اس پنڈت پر بھی لاغو ہوتی ہے اگر پنڈت نے مہاکال سے اپنی مرتیو کے بارے میں نہ پوچھا ہوتا تو چھ مہینے تک راجہ کے محل میں قید رہ کر ڈر ڈر کر جینے کی بجائے زیادہ بہتر جیون جیتا تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو اس کہانی سے ایک اچھی سکھ ملی ہوگی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستوں چلیے اب چوتھے کہانی کی شروعات کرتے ہیں چوتھی کہانی ایک ویکتی کافی سمیے سے پریشان تھا جس کے کارن وہ بہت چڑ چڑا اور تناو میں رہنے لگا وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اسے گھر کا سارا خرچ اٹھانا پڑ رہا تھا پورے پریوار کی ذمہ داری اسی پر ہے اس کے یہاں کوئی نہ کوئی رشتے دار آتا جاتا رہتا ہے انہی باتوں کو سوچ سوچ کر وہ بہت پریشان رہتا تھا اسی مانسک تناو کے کارن وہ اکثر بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں اس کا اپنی پتنی سے زیادہ تر کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا ایک دن اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور بولا پاپا میرے سکول کا ہومورک کروا دو وہ ویکتی پہلے سے ہی تناو میں تھا اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر بھگا دیا لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ شانت ہوا تو وہ بیٹے کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ بیٹا سو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کی ہومورک کاپی تھی اس نے کاپی دیکھی اور جیسے ہی اس نے کاپی نیچے رکھی اس کی نظر ہومورک کے شیرشک پر پڑی ہومورک کا شیرشک وہے تھا جو ہمیں پہلے پسند نہیں تھا لیکن بعد میں وہاں اچھا نکلا بچے کو ایک لکھنا تھا اس شیرشک پر انوچھے د اس نے کیا لکھا جی جہاں سا آوش اس نے بچے کا لکھا پڑھنا شروع کیا بچے نے لکھا میں اپنی انتم پریقشہ کے لیے بہت آبھاری ہوں کیونکہ پہلے تو یہ اچھا نہیں لگتا لیکن اس کے بعد سکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کڑوی دوائیاں جن کا سواد خراب ہوتا ہے کیونکہ شروعات میں تو یہ مجھے بہت کڑوا لگتا ہے لیکن بعد میں یہ میری بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے مجھے صبح جگانے کے لیے میں اس علام گھڑی کو دھنیواد دیتا ہوں وہ ہر صبح مجھے بتاتا ہے کہ میں جیوت ہوں میں بھگوان کو بھی دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا اچھا پتہ دیا کیونکہ شروع میں مجھے ان کی ڈانٹ بری لگتی تھی لیکن وہ میرے لیے کھلینے لاتے تھے مجھے گھومانے لے جاتے تھے اور اچھی چیزیں کھلاتے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے پاس پتہ ہیں کیونکہ میرے دوست سوہن کے پتہ نہیں ہے بچے کا ہومورک پڑھنے کے بعد وہ ویقتی اٹھا تو اچانک اس کا من بدل گیا بچے دوارہ لکھے گئے شبد اس کے دماغ میں بار بار گھوم رہے تھے خاص کر اس کی آنکھری پنگتی نے اس کی نیند اڑا دی پھر وہ ویقتی چوب چاپ بیٹھ گیا اور اس نے اس کی پریشانیوں کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا مجھے گھر کے سب ہی خرچوں کا دھیان رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے اور بھگوان کی قرپا سے میں ان لوگوں سے بہتر ستھیتی میں ہوں جن کے پاس گھر نہیں ہے مجھے پورے پریوار کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک پریوار ایک پتنی اور بچے ہیں اور بھگوان کی قپا سے میں ان لوگوں سے ادھک بھاگشالی ہوں جن کے پاس پریوار نہیں ہے اور وہ دنیا میں بلکل اکیلے ہیں کوئی نہ کوئی دوست یا رشتے دار میرے گھر آتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میری ایک ساماجک پرتشتھا ہے اور میرے پاس میرے سکھ دوک بانٹنے کے لیے لوگ ہیں یہ سب وچار آتے ہی اس نے ہاتھ جوڑ لیے آکاش کی اور دیکھا اور کہا ہے بھگوان بہت بہت دھنیواد مجھے کھید ہے کہ میں آپ کی کرپا کو نہیں پہچاند سکا اس کے بعد اس کا من ایک دم بدل گیا اس کی ساری پریشانیاں اور چنتائیں مانودور ہو گئی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی شانتی محسوس ہوئی وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس گیا اور سوتے ہوئے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا اور اپنے بیٹے اور بھگوان کو دھنیواد دینے لگے ہمارے جیون میں جو بھی سمسیائیں ہیں جب تک ہم انہیں نکاراتمک درشتی سے دیکھتے رہیں گے تب تک ہم مصیبت میں رہیں گے اور جیسے ہی ہم ان چیزوں کو سکاراتمک درشتی کون سے دیکھنا شروع کرتے ہیں ہمارا من ایک دم بدل جائے گا ہماری ساری چنتائیں ساری پریشانیاں سارے تناو ترند ختم ہو جائیں گے اور ہم مصیبت سے باہر نکلنے کے نئے راستے دیکھنا شروع کر دیں گے کسی نے کیا سندر شبد کہے ہیں جو لوگ پھول دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ پھول ہوتے مہا بھارت کے ایک سمواد میں مردیو کے بعد سب سے بڑے دانویر کرن کی آتما نے بھگوان کرشن سے پوچھا کہ میری ماں نے مجھے جنم کے سمیے چھوڑ دیا تھا کیا یہ میرا پاپ تھا کہ میں نے ایک ناجائز سنتان کے روپ میں جنم لیا درونا چارے نے مجھے شکشہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مجھے کشتریے نہیں مانتے تھے کیا یہ میری گلتی تھی پرشورام نے مجھے شکشہ دی اور سب ہی نے مجھے شراب دیا کہ میں اپنی شکشہ بھول جاؤں گا کیونکہ وہ مجھے کشتریے مانتے تھے گلتی سے ایک گائے میرے تیر کے راستے میں آ گئی اور مر گئی اور مجھے گاؤں کے لوگوں کا شراب ملا مجھے دروپدی کے سویمور میں اپمانت ہونا پڑا کیونکہ میرے ساتھ کسی بھی راج پریوار کے سدسے کی طرح ویوہار نہیں کیا جاتا تھا یہاں تک کہ میری ماں کنتی نے بھی سویم اس تتھے کو سویکار کیا تھا کہ میں ان کے انے پتروں کی رکشہ کے لیے ایک پتر ہوں مجھے جو کچھ بھی ملا وہ دریو دھن کی کرپا سے ملا تو کیا یہ غلط ہے کہ میں دریو دھن کے پرتی اپنی وفاداری کا رنی ہوں شری کرشن مند مسکان کے ساتھ بولے کرن میں پیدا ہونے سے پہلے جیل میں پیدا ہوا تھا میری موت کنس ماما کے روپ میں میرا انتظار کر رہی تھی جس رات میں پیدا ہوا اسی رات میں اپنے ماتا پتا سے الگ ہو گیا تھا تمہارا بچپن گھوڑوں کی ہنہ نہ ہٹ اور دھنوش بانوں والے رتھوں کی چھایا میں ویتید ہوا میں نے بچپن میں گائیں چُرائی اور گوبر اٹھایا جب میں چل بھی نہیں پاتا تھا مجھ پر کہیں کہیں جان لے وہاں حملے ہوتے تھے نہ سینہ نہ شکشہ نہ گروکل اور نہ محل میرے ماما مجھے سب سے بڑا شتروں مانتے تھے جب آپ سب کی پرشنسہ ہوتی تھیں آپ کی بہادری کے لیے آپ کے شکشک اور سماج سے اس سمیے میری شکشہ بھی نہیں ہوئی تھی بہت سمیے بعد مجھے آرشی ساندھیپنی کے آشرم میں جانے کا افسر ملا کم سے کم آپ کو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع تو ملا وہ رادھا بھی نہ ملی جو میرے پرانوں میں بستی تھی مجھے اسے چھوڑنا پڑا مجھے ان راجنیتک کارنوں سے یا ان محلاؤں کے ساتھ کئی شادیاں کرنی پڑی جنہیں میں نے راکشسوں سے مکت کر آیا تھا زراسندھ کے آتنک کے کارن مجھے اپنے پریوار کو یمونہ سے ایک صدور پرانت میں لے جانا پڑا اور انہیں سمدر کے کنارے بسانا پڑا دنیا نے مجھے کائر دھوکھے باز کہا دریو دھن جیت جاتا تو جیت کا شرے تمہیں بھی ملتا لیکن دھرم راج کے یدھ کو جیتنے کا شرے ارجن کو ملا اور وہ نے اپنی ہار کے لیے مجھے ذمہ دار مانا ہی کرن کسی کا بھی جیون چنوٹیوں سے مکت نہیں ہے ہر کسی کے جیون میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے سمسیا کے وال یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی سمسیا کو سب سے بڑا مانتا ہے کیا سچ ہے کیا اوچت ہے یہ ہم اپنی آتما کی آواز سے نردھارت کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی بار ہمارے ساتھ گلت ویوہار کیا جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بار ہمارا اپمان کیا جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بار ہمارے ادھکاروں کا حنن ہوتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان سبھی سے کیسے نپٹتے ہیں جو لوگ وپریت پرستیتیوں میں بھی سکاراتمک سوچتے ہیں ان کے جیون میں کئی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں ایسے میں ہمارے نکاراتمک ویچار ہمارے کام کو بگاڑ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمیشہ سکاراتمک سوچنا چاہیے اس سمبند میں لوگ کتھا ایک لوگ کتھا کے انسار ایک گاو میں دو آرشے ایک چھوٹی سی کٹیاں میں ایک ساتھ رہتے تھے دونوں صبح صبح الگ الگ گاو میں جا کر بھکشا مانگتے ہیں اور پھر جھوپڑی میں لوٹ آتے ہیں اور پھر دن بھر حنوان کا نام جبتے رہتے ہیں بھیک مانگ کر ان کا جیون چل رہا تھا ایک دن وہ دونوں الگ الگ گاو میں بھیک مانگنے نکلے شام کو دونوں واپس آئے تو انہیں پتا چلا کی گاو میں ٹوفان آیا ہے پہلے سنت اپنی کٹیاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اوندی کے کارن کٹیاں آدھی ٹوٹ گئی ہے اس کی تیوری چڑ گئی اور بھگوان کو کوسنے لگے سنت نے سوچا کہ میں روز مندر میں بھگوان کا نام جبتا ہوں دوسرے گاو میں چوروں اور لٹیروں کے گھر سرکشت ہیں اور ہماری جھوپڑی توڑ دی ہم دن بھر پوجا کرتے ہیں لیکن بھگوان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بھگوان کتنا آدھیالو ہے وہ ہم جیسے بھگتوں کو دوکھ اور دشتوں کو سکھ دیتے ہیں کچھ دیر بعد ایک انیہ سنت بھی وہاں پہنچے انہوں نے ٹوٹی جھوپڑی بھی دیکھی یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنا سر زمین پر رکھ کر بھگوان کو دھنیواد دینے لگا سنت بولے اے بھگوان آج مجھے وشواس ہو گیا ہم آپ کی جھوپڑی میں آرام کر سکتے ہیں آج سے میرا وشواس اور ادھک بڑھ گیا ہے اس کہانی سے یہی شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں ہر ستھیتی کو سکاراتمک درشتکون سے دیکھنا چاہیے نکاراتمک وچار مانسک تناو بڑھاتے ہیں اور ہم اچھی چیزیں بھی نہیں دیکھ پاتے اور سکاراتمک سوچ کی شکتی دکھانے کے لیے ایک اور کہانی سنیے ایک شہر میں ایک امیر ویاپاری رہتا تھا ایک دن وہ ویاپاری کی آترہ پر گیا راستے میں گھنا جنگل تھا جسے پار کر کے اسے اپنی منزل تک پہنچنا تھا لیکن وہ چلنے میں بہت تھک گیا تھا اسی لیے وہ آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا آرام کرتے سمیں اسے پیاس لگی لیکن وہ پانی نہیں لیا وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس کچھ پانی ہے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں سامنے پرکٹ ہو گیا اس کے بعد اس نے پانی سے اپنی پیاس بجھائی کچھ دیر بعد اسے بھوک لگ گئی لیکن اس کے پاس کھانا نہیں تھا اس نے خود سے کہا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر مجھے ایک پلیٹ میں سوادشت بھوجن مل جائے تو میری بھوک ختم ہو جائے گی بات کرتے سمیں اس کے ساتھ پھر سے چمتکار ہوا اور ویبھن نوینجنوں سے بھری تھالی سامنے آ جائے گی اس نے پیٹ بھر کھانا کھایا اور پھر سو گیا اس نے اپنے مند سے کہا کہ میں اس پتھریلی زمین پر کیسے سوں گا کاش کوئی نرم بستر ہوتا پلک جھپکتے ہی ایک آرام دائیک بستر اس کے سامنے آ گیا وہ اس بستر پر لیٹ گیا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سورگ میں ہے جہاں اس کی سبھی اچھائیں ایک کے بعد ایک پوری ہو رہی ہیں وہ اس بات سے انجان تھا کہ جس پیڑ کے نیچے وہ لیٹا ہے وہ کوئی ساتھارن پیڑ نہیں بلکہ ایک کلپت ورکش ہے جو سبھی اچھاؤں کو پورا کرنے کی شکتی رکھتا ہے بستر پر لیٹے لیٹے اچانک اس کے مند میں ایک وچار آیا یہ جنگل کئی طرح کے جنگلی جانوروں سے بھرا ہوگا جو کسی بھی وقت وہاں ہو سکتے ہیں ایسے میں وہ اپنی رکشہ بھی نہیں کر پائیں گے جیسے ہی یہ وچار اس کے مند میں آیا اچانک سے ایک کھونکھار شیر وہاں آ گیا وہ شیر کو اپنے سامنے دیکھ کر پوری طرح سے بھائی بھیت ہو گیا کہ وہاں بچ بھی نہیں سکا شیر نے اس پر حملہ کیا اور اسے مار کر کھا گیا اس پرکار ایک نکاراتمک وچار نے اس کی جان لے لی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منوشعے اپنے وچاروں سے پربھاویت ہوتا ہے سکاراتمک وچار ہمیشہ سکاراتمک پر نام دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ سکاراتمک سوچ رکھیں گاؤتم بدھ نے کہا ہے کہ برمانڈ کی ساری شکتی پہلے سے ہی ہماری ہے ہم ہی ہیں جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ کتنا اندھیرہ ہے اور جہاں تک خوشی کی بات ہے تو یہ کوئی خوشی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اپنے کاریوں سے آتا ہے تو دوستوں چلیے اب پانچوے کہانی کی شروعات کرتے ہیں پانچوی کہانی گاؤتم بدھ سے سیکھیں خود کو ایک بار گاؤتم بدھ ایک شہر میں پراواز کر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ ششے بھی تھے ایک دن ان کے ششے شہر میں گھومنے کے لیے نکلے وے شہر میں گھوم ہی رہے تھے کی تب ہی شہر کے کچھ لوگوں نے انہیں ابشبد کہے ان کے برے شبدوں کو سن کر ششیوں کو بہت برا لگا اور وے واپس لوٹ گئے بدھ نے دیکھا کی شہر سے لوٹ کر آئے ان کے سب ہی ششے بہت کروڑ میں دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے ششیوں سے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنے تناو میں کیوں ہیں تب ہی ایک ششی کروڈ میں بولا ہمیں یہاں سے ترنت چلنا چاہیے جب ہم باہر شہر میں گھومنے گئے تھے تو یہاں کے لوگوں نے بنا وجہ ہمیں بہت برا بھلا کہا جس جگہ ہمارا سممان نہیں ہو وہاں ہمیں نہیں رہنا چاہیے بدھ نے کہا کیا کسی اور جگہ تم اچھے ویوہار کی اپیکشہ رکھتے ہو دوسرے ششی نے کہا اس شہر سے تو اچھے لوگ ہی ہوں گے تب گوتم بدھ بولے کسی جگہ کو صرف اس لیے چھوڑ دینا ٹھیک نہیں کہ وہاں کے لوگ برا ویوہار کرتے ہیں ہمیں تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس ستھان پر بھی جائیں اس ستھان کو تب تک نہیں چھوڑے جب تک اپنی اچھائیوں سے وہاں کے لوگوں کو صدھار نہ دے ہم جس بھی ستھان پر جائیں وہاں کے لوگوں کا کچھ نہ کچھ بھلا کر کے ہی واپس لوٹیں بدھ نے کہا جس پرکار یدھ میں بڑھتا ہوا ہاتھی چاروں طرف کے تیر سہتے ہوئے بھی آگے بڑھتا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح اتتم ویقتی بھی دوسروں کے اپشبدوں کو سہتے ہوئے اچھے کاریہ کرتا رہتا ہے خود کو وش میں کرنے والے پرانی سے اتتم کوئی اور نہیں ہو سکتا بدھ کی بات ششیوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی اور انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ تیاغ دیا تو دوستوں چلیے اب چھٹھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چھٹھی کہانی موچی کا لالچ کسی گاؤں میں ایک دھنی سیٹھ رہتا تھا اس کے بنگلے کے پاس ایک جوتے سلنے والے گریب موچی کی چھوٹی سی دکان تھی اس موچی کی ایک خاص عادت تھی کہ جو جب بھی جوتے سلتا تو بھگوان کے بھجن گنگناتا رہتا تھا لیکن سیٹھ نے کبھی اس کے بھجنوں کی طرف دھیان نہیں دیا ایک دن سیٹھ ویعاپار کے سلسلے میں ویدیش گیا اور گھر لوٹتے وقت اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی لیکن پیسے کی کوئی کمی تو تھی نہیں سو دیش ویدیشوں سے ڈاکٹر، ویدی، حکیموں کو بلائیا گیا لیکن کوئی بھی سیٹھ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا اب سیٹھ کی طبیعت دن پرتی دن خراب ہوتی جا رہی تھی وہ چل پھر بھی نہیں پاتا تھا ایک دن وہ گھر میں اپنے بستر پہ لیتا تھا اچانک اس کے کان میں موچی کے بھجن گانے کی آواز سنائی دی آج موچی کے بھجن کچھ اچھے لگ لگ رہے تھے سیٹھ کو کچھ ہی دیر میں سیٹھ اتنا منطر مگد ہو گیا کہ اسے ایسا لگا جیسے وہ ساکشات پرماتما سے ملن کر رہا ہو موچی کے بھجن سیٹھ کو اس کی بیماری سے دور لیتے جا رہے تھے کچھ دیر کے لیے سیٹھ بھول گیا کہ وہ بیمار ہے اسے اپار آنند کی پرابتی ہوئی کچھ دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا اب دھیرے دھیرے سیٹھ کے سواستے میں سدھار آنے لگا ایک دن اس نے موچی کو بلائیا اور کہا میری بیماری کا علاج بڑھے بڑھے ڈاکٹر نہیں کر پائے لیکن تمہارے بھجن نے میرا سواستے سدھار دیا ہے لو ہزار روپیے اینام موچی خوش ہوتے ہوئے پیسے لے کر چلا گیا تھا لیکن اس رات موچی کو بلکل نیند نہیں آئی وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کیا خریدنا ہے اسی سوچ کی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہوا کہ اگلے دن کام پہ بھی نہیں جا پایا اب بھجن گانا تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا من میں خوشی تھی پیسے کی اب تو اس نے کام پر جانا ہی بند کر دیا اور دھیرے دھیرے اس کی دکانداری بھی چوپٹ ہونے لگی ہے ادھر سیٹھ کی بیماری پھر سے بڑھتی جا رہی تھی ایک دن موچی سیٹھ کے بنگلے میں آیا اور بولا سیٹھ جی آپ اپنے یہ پیسے واپس رکھ لیجیے اس دھن کی وجہ سے میرا دھنڈہ چوپٹ ہو گیا میں بھجن گانا ہی بھول گیا اس دھن نے تو میرا پرماتما سے ناتا ہی تڑھوا دیا موچی پیسے واپس کر کے پھر سے اپنے کام میں لگ گیا مطروں یہ ایک کہانی ماتر نہیں ہے یہ ایک سیکھ ہے کہ کس طرح ہم پیسوں کا لالچ ہم کو اپنوں سے دور لے جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی ایسی شکتی بھی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے آج کے ماحول میں یہ سب بہت دیکھتے کو ملتا ہے لوگ چوبیس گھنٹے صرف جاب کی بات کرتے ہیں بزنس کی بات کرتے ہیں پیسوں کی بات کرتے ہیں حالانکہ دھن جیون یاپن کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے اپنے استطف کو بھول جانا مرکتا ہی ہے آپ خوب پیسہ کمائیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتا پتا کی سیوہ کریے دوسروں کے ہت کی باتیں سوچئے اور بھگوان کا سمرن کریے یہی اس کہانی کی شکشہ ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شوب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیاواد نمو بدھائے